موسیقی 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 بلکل ہے بلکل ہے کون سے جانوروں سے محمد ہے بلیوں سے بلیوں سے مطلب you like cats لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسا کوئی ملک ہے جس کا رجحان انسانوں کی شادیوں کو چھوڑ کر جانوروں کی شادیوں میں پیدا ہوگیا ہوگا سنا آپ نے کہی ایسا ضرور ہوگا ضرور ہوگا کون سا ملک ہے لگائیں تکہ پھر میں آپ کو کہوں آپ غلط ہیں غلط ہیں یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے یہ انہوں نے چیٹ کیا ہے میرے ساتھ نہیں یہ چیٹنگ کرتی ہے ناظرین انہوں نے چیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے شو کے بعد ان سے دو منٹ بعد نہیں کرنی اچھا میری بات سونے آپ تو یہ چین ہی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے میری کوئنکر بلکل دنیا میں ایک ایسا ملک جس کا نام ہے چین وہاں پر انسانوں کی شادیوں کا روجان اب کم ہو گیا ہے اور وہاں پر جانوروں کی شادیوں کا روجان پالتو latitude کی شادیوں کا روجان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اس چیز پر ہوا سکتا ہے کہ چین بڑ گئے انسانوں کی عبادی عموما تو بکھا جاتا نا کہ وہاں پر ویسے بھی کچھ ایسا رولز ہے جس میں بہت زیادہ بچے نہیں ہوتے چین کے اندر ان کی گورنمنٹ نے کمیونزم نظام کو نافذ کیا آła ہے جس کے اندر جو اس نظام کے تحت ایک کپل دو سے زیادہ بچے اگر پیدا کرے گا تو اس کے ذمہ داری ان ماں باپ کی ہوگی نہیں تو دو بچوں کے ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو پس اس لیے بچے کم ہوتے ہیں اور میں خیال ہے جانور زیادہ ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا چلے ان کو بھگت آتے ہیں ان کی شادیاں کرتے ہیں یہ خبر بڑی ٹرنڈنگ ہے کہ چیز پال تو جانوروں کی شادیوں کا رجان بہت زیادہ بڑا ہے اور انسانوں کو فوقیت کم مل رہی ہے میں لگ رہا ہے کہ بہت ہی بھی لے ہیں جو جانور کی شادیاں بکر رہے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے دوئی رہا اچھے آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ ایسی خبر کسی اخبار میں یا ٹی وی پر ایک سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے کوئی خاتون یا کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ کا بندہ جس نے خودکشی کر لی حالات سے تنگ آکے مطلب انسانوں کے بارے میں عمومی طور پر ہم سنتے ہیں میں آپ سے بات کروں گی آپ کو بتاؤں گی میں ایک پر سب پتا ہوتا ہے میرے پاس ایسی خبر ہے جو سن کے میں خود بھی بڑا حیران ہوئی کہ انسانوں کی خودکشی کے حوالے سے تو سنا تھا لیکن ایک خبر جو کہ ٹرینڈ کر رہی جس میں یہ پتا چلا کہ ایک رو بوٹ نے خودکشی کر لی ایک رو بوٹ نے خودکشی کر لی سو میں بڑی حیران ہوئی کہ رو بوٹ کیسے خودکشی کر سکتا ہے یہ واقعہ ہے جنوبی کوریا کا جس میں یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا جہاں گومی سٹی کونسل ایک کوئی پلازا یہ مول کا نام ہے جس میں رو بوٹ ایک ایمپلائی تھا جو بہت سے کام کرتا تھا اور اس نے یہ ایسے ہی سیڈیوں کے پاس گرا ہوا پایا گیا جس کی پکچر بہت وائرل ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ جیسے سوسائٹ اٹیمپ کر لی یعنی کہ رو بوٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا رہا اس کے سوفٹر میں پرابلم نہیں آئی کہا یہ جا رہا ہے جو چیز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ رو بوٹ پہ کام کا بردن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جو اس کے فنکشن سے اس سے جتنا وہ کام کر سکتا ہے جتنی اس کی کپیسٹی تھی اس سے زیادہ اس سے کام لیا جا رہا تھا سو اس سے ہم ایک سبق میں ملتا ہے لائف میں کہ دیکھیں ایک مشین پہ بھی اگر آپ اس کی کپیسٹی سے زیادہ بردن ڈالتے ہیں تو وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو انسانوں پہ ہم کتنا بردن ڈالتے ہیں سو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے انڈر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے گھر پہ کام کرنے والے ہمارے سرونٹس ہوں یا آفیسز میں ہمارے انڈر کام کرنے والے ہمارے امپلوئیس ہوں لوگوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا کہ وہ اٹھا سکیں سپیشلی جانروں کو اکثر اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک گدہ ہے یہ بہت سیسے جانور ہوتے ہیں جیسے ہم سامان لادرے ہوتے ہیں ان پہ بھی ان بے زبان جانور پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈالا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بات میں کہیں نہ کہیں جساں سے کہ رووڈ نہ خودکشی کر لی سو یہ تو انٹرسٹنگ سے ایک فنی خبر تھی نا لیکن اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ آپ آس پس لوگوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں آپ جتنی ان میں کپیسٹی ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں سو یہ سیسے ہمارا آج کا شو میت کرتے ہیں کہ آپ کو بہت مزایا ہوگا بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو بتا چلی ہوں گی کل کسی نئے شو کے ساتھ کچھ اور اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ بھی خبر میں حاضر ہوں گے اور آپ نے ہمیں فالو کا کرنا ہے ہمارا تویٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بوک آنڈ ہے پنجاب سیف سٹیز ہم اس کے ساتھ ساتھ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایویلیبل ہیں چاہے یوٹیوب ہو چاہے ٹک ٹاک ہو چاہے انسٹراغرام ہو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور طہرہ کو یادتی جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ